میں زہر سے پہلے جمعہ نماز سے پہلے وہ نماز آپ پڑھیں چار اکت نماز نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں کیا نام ہے؟ رد مظالم رد مظالم کیا مطلب رد مظالم کا؟ کہ وہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہم بچپن سے کرتے چلے آئے کسی کا چھوٹا موٹا حد کھا لیا کسی کا کوئی ہم نے مثلا باہر نکلے کسی کی چھپل ہم نے استعمال کر لی بغیر پوچھے سفر میں ساتھ تھے کسی کا توت پیش استعمال کر لیا حج اور زیارات کے سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے ذو کر رہے ہیں خدا آپ کے کارما کو ترقی اطا فرمائے آپ حج زیارات کا گروپ بنا رہے ہیں بناتے ہیں تو جو جو بھی جاتے ہیں سفر میں بہت سی چیزیں ایک دوسرے کی استعمال کر لیتے ہیں یہ جو بہار چپلیں اتارتے ہیں نا ان کو دھیان سے اتارا کریں ایک دوسرے پر نالین نہیں رکھیں اگر کسی اور کی چپلوں پر آپ نے اپنی چپلیں رکھ دی تو ستر گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے گوہر فرمائے گا اگر کسی کی نالین پر نالین رکھ دی آپ نے تو جان بوجھ کے تو اس لیے نالین کو بہت دھیان سے رکھے ہیں اسی طرح سے چھوٹے موٹے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں بہت سارے گناہ دل توڑنے والے گناہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹے معاملات پر کب کلاس اٹھاتے میں کب اٹھاتے میں چائے بناتے میں افتاری لیتے میں افتاری نکالتے میں اور آپ کی زندگی کے معاملات میں گھر کے اندر خاص طور پر میاں بیوی کے حوالے سے بہت سارے شوہر اپنی زوجوں کے دل بہت توڑتے ہیں جاہل جاہل کیا کہ بہت ساری باتیں معصوم کی منع ہے بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا تم تو جاہل ہو سخت منع ہے ریاضہ ہی توجہ فرمائے گا سخت منع ہے معصوم کی اس لیے کہ میری طرف مو نہیں ہے نا اس لیے میرے طرف توجہ فرمائے سخت منع ہے معصوم کی کہ آپ کسی کو بھی زوجہ ہی نہیں کسی کو بھی جاہل نہ کہیں کسی سے مراد محب اہل بیت کیوں کہ جاہل ہوتا ہی وہ ہے جسے معرفت ایمام نہ ہو یعنی جاہل کی علامتی عدم معرفت ایمام ہے اگر تھوڑی بہت بھی ایمام کی معرفت ہے جتنی بھی ہے لیکن اس کو جاہل نہ کہیں تو میں اس کر رہا تھا نماز پڑھیں چار اقت نماز چار اقت کے ساتھ دو دروقت کر کے نہیں زہر اثر کی طرح یا عشاء کی طرح چار اقت نماز نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں یعنی وہ مظالم جو ہم بچپن میں یا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے جو ہم بھول گئے ہمارے بزرگوں اس سے ہم نے کوئی بتتمیزی کر لی کوئی ایسا مسئلہ قطع رہنی کر لی تو یہ یہ رمضان میں ہی ہوتی ہے یہ نماز اس کے علاوہ نہیں ہوتی اس لیے اس رمضان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں تو چار اقت نماز میں پہلی رکت میں سورہ الحمد الحمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر پچاس مرتبہ دوسری رکت میں الحمد کے بعد تیسی رکت میں بھی الحمد اور پچھکتر مرتبہ سورہ اخلاص چوتھی رکت میں بھی سورہ اخلاص اور سو مرتبہ سورہ اخلاص یہ چار اقتی نماز عشاء کی طرح ہی گیا آپ زورہ سر کی طرح پڑھیں اور بہت جبعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے نہیں جمعہ سے پہلے 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 زورہ دے کی فجر کے بعد پڑھنے فجر کے بعد دل نکلنے کے بعد دل نکلنے کے بعد اور زور کی یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے یہ ایک چار اقتی نماز ہے جو صرف رمضان میں کسی بھی جمعہ کو پڑھی جاتی ہے زیادہ تاقید اس کی جمعہ تلویدہ کیا لیکن جمعہ کے دل سورہ نکلنے کے بعد اور زہر کے وقت جسے نصف النہار کہتے ہیں یعنی جو اسے ہم کہتے ہیں زوال کا وقت زوال کے وقت سے پہلے پہلے چار اقتی نماز عشاء کی طرح یعنی دو دو کر کے نہیں چار اقت پہلی رقت میں سورہ الہم کے بعد بل جہر یعنی زور سے پڑھنی ہے جیسے آپ عشاء کی پڑھتے ہیں یا فجر کی پڑھتے ہیں اس طرح سے یا مغرب کی پڑھتے ہیں بل جہر سورہ الہم کے بعد پچیس مرتبہ پہلی رقت میں سورہ اخلاص یعنی جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں دوسری رقت میں سورہ الہم کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص تیسری رقت میں سورہ الہم کے بعد پچھتر مرتبہ سورہ اخلاص چوتھی رقت میں سورہ الہم کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رقت میں قنوط بھی پڑھیں گے جو کہ علامت ہے شیعہ نے حیدر کر رہا ہے جو طریفاً علامت میں بتائی ہیں مہی پانے لے بیت کی اس میں یہ ایک پنوت پڑھنا بھی دوسری رکعت میں علامت ہر رکعت میں الحم ضروری ہے پوری الحم تیسی یا چوتھی میں بھی اور وہ تصویات عربانی سورہ الحم یا جو ہم پڑھتے ہیں تیسی چوتھی رکعت میں اکثر سوار اللہ والحمدلہ واللہ حضر اللہ واللہ پر نہیں سورہ الحم چاروں رکعت میں سورہ الحم پچیس پچاس پچھتر اور سورہ الحم مولان صاحب اگر شوہر ہیں بیتی کا دیل دکھایا بہت کچھ بول دیا تو اس کو معافی مانگ لینا چاہیے آپ بولو سب لوگ سب سو لیں ماشاءاللہ اچھی بات کرو شوہر شوہر اپنے ہاتھ کو دیکھئے یہ جو مہینہ ہے نا در بودر کا مہینہ معافی کا مہینہ ہے اللہ تم معاف کرے گا جب آپ بندوں کو معاف کرے گے بری شکل اسی طرح سے مقفرت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے آخرت سمارنے کا مہینہ ہے تو شوہر بیوی سے اگر معافی مانگ رہا ہے تو اس میں کوئی کا بات نہیں ہے دل بھی تو توڑا ہے نا اس کے آنسو بھی بہر رہے ہیں اس کے آنسو بھی بہر رہے ہیں تو اس کا مبدب یہ ہوا کہ دل ٹوٹا ہے تو شیرالی صاحب بہت اچھی باپ کر رہا ہے تو اگر کسی نے اپنی زوجہ کا دل توڑا ہے تو وہ اس سے معافی مانگے اللہ معاف کرے گا اور اگر زوجہ نے دل توڑا ہے شوہر کا تو وہ بھی معافی مانگ گا یہ بے شک ایسے یہ یعنی تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے نا دونوں طرف سے ہو سکتا ہے معاملہ لیکن زیادہ تر مانگ